کانپور میں کمیشنر پولیس دورا گھوس کھوری پیسے لے کر فرضی مقدمے درج کرنا اپرادیوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے ناشتہ کرنا مخبروں کے ذریعے اگاہی کرنا پرتیبند سنگٹھن پی ایف آئی کے لوگوں کے خلاف درج ایف آئی آر میں پیسے لے کر فائنل ریپورٹ لگانے جیسے کارنامی تو عام ہیں کانپور کمیشنر پولیس نے اپنے ان کارناموں میں ایک اور نیا مقام حاصل کر لیا ہے علاج کے نام پر دو قیدیوں کو پولیس کرمیوں نے خوب سہر سپاٹھا کرائی زیلہ جیل میں بند قیدیوں نے طبیعت خراب ہونے کی بات بتائی تو پولیس کرمی قیدیوں کو ایمبولینس سے ہیلٹ اسپتال لے کر پہنچے علاج کے بعد جیل لاتے وقت دونوں بندیوں کو سگرٹ پلائی خرستہ کھلایا اور شہر کی سہر بھی کرائی اس کا ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں ایک سمسپیکٹر بھی سگرٹ پیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پولیس کے مطابق جیل میں بند پرشانت اور ایک بندی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی دونوں کو جانچ کے لیے ایک دروہ اور دو سپاہی ایمبولینس سے ہیلٹ اسپتال لے کر گئے تھے لیکن قیدیوں کی جانچ کرانے کے بعد جیل واپس آتے سمجھے پولیس کربیوں نے قیدیوں کو ہوتل میں کھانا کھلایا سگرٹ پلائی اور گھٹکا بھی دلایا اس کے بعد پورے شہر کی سہر کرائی قریب تین گھنٹے بعد پولیس کربی دونوں قیدیوں کو جیل لے کر پہنچے ظاہر سی بات ہے گھوسکور پولیس کربیوں نے یہ سب مفت میں تو کیا نہیں ہوگا اس کے عیوز میں ضرور موٹا مال لیا ہوگا ایک پاسپورٹ ویریفیکیشن کے جب پولیس ایک ہزار روپے لیتی ہے تو یہاں تو قیدیوں کو سیر سپاٹا کرانے اور کھلانے پلانے کا معاملہ ہے اس معاملے میں جیل ادھیک چک بیڈی پانڈے نے بتایا دونوں بندیوں کی طبیعت بگننے پر ہیلٹ اسپتال جانچ کے لیے پھیجا گیا تھا علاج کے بہانے بندیوں کو گھومانے اور کھانے پینے کا ویڈیو سامنے آیا ہے معاملے میں جانچ کی جا رہی ہے دو سی پولیس کرمیوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی پولیس کمیشنر بی پی جوگدنڈ نے بتایا معاملہ سنگیان میں آیا ہے جیل پر شاشن دو سی پولیس کرمیوں کے خلاف جیسے ہی جانچ ریپورٹ بھیجے گا لا پروہی برتنے والے پولیس کرمیوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی اب بی پی جوگدنڈ صاحب کیا کاروائی کریں گے زیادہ سے زیادہ لائن حاضر یا کچھ دنوں کے لیے سسپنڈ ہی کریں گے آئے دن پولیس کے کارناموں کے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جوگدنڈ صاحب کا پولیس کرمیوں میں کوئی خوف ہی نہیں ہے کل ملا کر کہا جائے تو جوگدنڈ صاحب سے کان پر کمیشنر سمل نہیں رہا ہے ایسی صورت میں انہیں ریٹائرمنٹ لے کر گھر پریوار دیکھنا ہی زیادہ بہتر ہے پولیس کی لاپروہی کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی پولیس کی لاپروہی سے ہیلٹ اسپتال اور کچھہری سے بندی بھاگ چکے ہیں اس کے بعد بھی پولیس بار بار لاپروہی کرتی ہے اس کے پیچھے کی وجہ ان پر کٹھور کاروائی نہ کرنا ہے کٹھور کاروائی ہو بھی تو کیسے کیونکہ اگاہی نیچے سے شروع ہوتی ہے اور اوپر تک جاتی ہے ابھی شیک تیواری دستگلائیو نیوز کانپور موسیقی 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 موسیقی